بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جویریا اور آپ دیکھ رہے ہیں جویریا فورڈ ریسپیز آج میں آپ کے لئے سوجی اور ڈرائی فورڈ کی پنجیری کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بچے بھی اسے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ بڑوں اور بچوں دونوں کے لئے بہت ہی فائدہ مد ہوتی ہے آپ بھی زور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں بگاہ ٹائم ویسٹ کیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں سب سے پہلے ہم سوجی کو روست کر لیں گے اس کے لئے میں نے لئی ہے آدھا کلو سوجی اسے کسی پین میں ڈال کر ڈرائی روست کر لیں گے فلیم کو ہم لو رکھیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف ہلکا سا براؤن کریں گے جب تک تھوڑی سی کشپونہ آنا شروع ہو جائے اسے تقریباً دیس منٹ لگیں گے یہاں پر دیکھیں سوجی ہماری روست ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے کسی براؤن میں نکال لیں گے یہاں پر دیکھیں میں سوجی کو کسی براؤن میں نکال لیا ہے اب ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور ہم پین میں ڈالیں گے چھے ٹیبل سپون دیسی گی دیسی گی کی ریسپی میرے چینل پر ہے آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں گی کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے میلٹ ہونے کے بعد اب ہم اس میں ڈرائی فورس ڈال دیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے دو سو پچاس گرام بادام سو گرام پستا سو گرام ہم اس میں ڈال دیں گے کاجو اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہنڈرڈ گرام اکھروٹ سب کی کونٹیٹی سیم ہی رکھیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سو گرام چارے مگس ان ساری چیزوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اور کرکرہ ہونے تک انہیں بھون لیں گے اچھے سے کرکرہ کرنے سے ان کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے گی میں انہیں دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہنڈرڈ گرام ناریل یہ لاس پہ اس لئے ڈالا ہے کیونکہ یہ پہلے ریڈو ہو جاتا ہے اسے دقریباً ایک منٹ کے لئے ہم کوک کریں گے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو کرکرہ ہونے کے بعد انہیں ہم کسی لادہ برطن میں نکال لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو کرکرہ کر کے لادہ برطن میں نکال لیا ہے اب ہم اسی پین میں ڈال دیں گے بند ٹیبل سپون دیسی گی اور اسے میلٹ کر لیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہنڈرڈ گرام گوند گوند کو گی میں ڈال کر بھونیں گے جب تک یہ پھول نہیں جاتی مکس کرتے جائیں گے اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں گوند ہماری پھول چکی ہے نرم ہو چکی ہے اسے ہم لادہ برطن میں نکال لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے گوند کو لادہ برطن میں نکال لیا اب ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے ڈرائی فروٹس بھی باقی ساری چیزیں بھی اب ہم اسی پین میں ڈال دیں گے آدھا کلو دیسی گی گی کو ڈال کر اچھے سے میلٹ کر لیں گے یہاں پر دیکھیں گی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کلو گھوڑ جسے میں نے اچھے سے کوٹ لیا تھا یہ دیسی گھوڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کوٹنے سے یہ لیزدار بن جاتا ہے گی میں ڈال لے کے بعد اسے میلٹ ہونے تک مکس کرتے جائیں گے اچھے سے یہاں پر دیکھیں گی میں گھوڑ ہمارا میلٹ ہو چکا ہے میں نے سارے ڈرائی فوڈ جو ہم نے کر کرے کیے تھے اور ساتھ میں گوند مکس کر کے ہی نے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم ساری چیزوں کو گی میں ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے 100 گرام میوے میوے کو لاز پر اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ اس کا ذائب کبر کرا رہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تقریباً ایک منٹ کے لئے اسے پکائیں گے مکس کرتے جائیں گے پکانے کے بعد جو ہم نے سوڈی روست کی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے سوڈی کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے سوڈی کی جو پنجیری ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے سردیوں میں اکثر کھائی جاتی ہے یہاں پر دیکھیں سوڈی کو میں نے سارے ڈرائی فوڈ میں مکس کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہماری پنجیری تیار ہے اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے بعد ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار سی ہماری سوڈی اور ڈرائی فوڈ کی پنجیری تیار ہے دیکھنے سے ہی کتنی مزے دار لگ رہی ہے آپ بھی زور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تھوڑے سے ڈرائی فوڈ میں نے گانش کے لئے بچا کر رکھے ہوئے تھے اب ہم اس کے اوپر گانشنگ کر دیں گے تاکہ یہ اور خوبصورت لگے سب سے پہلے اس کے اوپر ڈالیں گے کاجو اس طرح سے پھلا کے ڈال دیں گے خوبصورتی سے کاجو ڈالنے کے بعد اب ہم اس پر ڈال دیں گے بادام بادام کے بعد ڈالیں گے اکھروٹ اکھروٹ کے بعد ڈال دیں گے اس پر پستا لاس پر ہم اس پر ناریل ڈال دیں گے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری سوجی اور ڈرائی فورس کی پنجیری کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں مجھے انسٹاگرام پر ضرور فولو کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ